الحمدللہ رب العالمین وعطیب الصلاة والسلام وعلا رحمتا للعالمین وعلا آلہی طیبین الطاہرین وازواجیہن نومہاتنا واصحابی اجمعین آج میرے نہایت مشفق اور کریم النفس برادر بزرگ پروفیسر ڈاکٹر راجولی شاہ خطک رحمہ اللہ کہ ارتحال کا دن ہے یومِ وصال ہے اس موقع پر آجناب کی یومِ وصال کو ایک نسبت میسر آگئی ہے کہ ماہِ محرم شریف ہے جو اسلامی کمری سال کا پہلا مہینہ ہے اور حرمت والا مہینہ ہے اور اس مہینہ میں عظمتِ اسلام رفعتِ اسلام احیاءِ اقدارِ اصوہِ حسنہ اور اعلاءِ کلمت الحق کے لیے فرزندِ رسول سبطُ الاسبات ترجمانِ پاسبانِ ملتِ ابراہیم سیدنا امام حسین علیہ السلام نے عظیم قربانی پیش کی تھی تو برادرِ بزرگ حضرت پروفیسر ڈاکٹر راجولی خٹک صاحب رحمت اللہ علیہ کو اس عظیم دن سے بھی نسبت حاصل ہو گئی آجناب کی خدمات بہت زیادہ ہیں جہاں جہاں لوگ انگریزی اردو اور پشتو سمجھتے ہیں ان کے ہاں آپ کی حیثیت آپ کی دانشوری آپ کی شائری آپ کا تدبر مسلمہ ہے آپ اردو پشتو اور انگریزی تینوں زبان میں تینوں زبانوں میں بہت بڑے دانشور مانے جاتے ہیں آپ نے جو بھی کتاب لکھی وہ ضرورت تھی وہ بحیثیت مصنف اپنے آپ کو منوانا نہیں تھا بلکہ اس عنوان کی ضرورت تھی عصر کو اساتذہ کو اور طلبہ کو آپ نے عصری تقاضوں کو اور اساتذہ و طلبہ کی ضروریات کو مد نظر رکھتے ہوئے کلم اٹھایا جب آپ پشتو اکادمی ادبیات کے سر بھراتے تو آپ نے اس ادارہ کو غنفوانے شباب تک پہنچا دیا آپ کا شعری مجموعہ کم اشعار پر مستمل ہے لیکن ہر شعر ایک دیوان ہے اور ہر شعر بڑی اہمیت اور افادیت کا حامل ہے آپ نے ایک زمانہ کو سیراب کیا اگر میں بحیثیت طالبلم یہ ارز کروں کہ وہ سلسلت الزہب وہ فکری سلسلت الزہب جو حضرت بابا عبد الرحمان علیہ الرحمہ حضرت حمید بابا رحمہ اللہ تعالی حضرت خوشان خان خطک رحمہ اللہ حضرت امیر حمزہ خان شنواری حضرت غنی خان رحمہ اللہ پر مشتمل تھا تو آپ اس سلسلت الزہب کی آخری کری ہیں اور آپ اس سلسلت الزہب اس غرفت العدب اس دیوان عدب کے ریسیپشن میں تشریف فرما ہے بلا شبا آپ عدب کے فکر کے بڑے ترجمان آپ کی اور خصوصیت جس کی طرف بہت کم لوگوں کی توجہ گئی میں ذاتی طور پر اس کا سمغی سامع بھی ہوں اور شاہد بھی ہوں اور ایک ادنہ مبصر بھی ہوں کہ آپ کو طریقت اور تصوف سے صرف یہ نہیں کہ عاشنائی انسیت اور روشناسی تھی اور آپ مشرب تصوف پر نہیت خوبصورت گفتگو کرتے تھے بلکہ آپ ایک صاحب حال صوفی تھی لیکن اپنا انکشاف نہیں کرتے تھی حدیث پاک پر اس گفتگو کو موقوف رکھتا ہوں کال مرکد انوار پر اپنی رحمت نازل فرمائے جزاکم اللہ